موسیقی کہ ہمارے جوڑوں کا درد کمر کا درد پٹھوں کا درد آساب کا درد ڈسک کمر کے مسائل ٹھیک ہوگا کیوں بات وہیں آتی ہے دعا دعا کہ اللہ کو اپنی عظمت کے بول بڑے پسند ہے مولا میں تیری ایسی حمد کرنا چاہتا ہوں اب آپ کو سوچیں بندے نے حمد نہیں کی ابھی ارادہ کیا یہ جو حمدن کثیرین ہے نا ارادہ ہے سارا یا اللہ میں تیری ایسی اتنی زیادہ حمد کرنا چاہتا ہوں جس کی پینات نہ ہو میں اس مبارک دعا کا مفہوم ارز کر رہا ہوں اتنی زیادہ اور اتنی مبارک بابرکت ہو ابھی بندے نے ارادہ کیا ہے رب کریم کے حمد کے بول بولے ہیں اللہ کو پسند آگیا ہے میرے اللہ کہتا ہے میرے بندے تیرے روگوں کو میں ختم کرتا ہوں کیوں یہ روگ یہ روگ مخلوق ہیں خالق نہیں ہیں ان روگوں کو ختم کرنے کے لیے آہ میں تجھے توفہ دیتا ہوں تو یہ پڑھنا نہ چھوڑ میں تیری زندگی کو صحیح سلامت اور ایسا کر دوں گا کہ لوگ رش کریں گے تو یہ پڑھنا نہ چھوڑ مجھے تو اس کے نتائج بہت آنا شروع ہو گئے ہیں بہت لوگوں نے بتانا شروع کیا کہ جب سے ہم نے رکوع میں اٹھتے ہیں رکوع کے اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھی ہے ہماری تو ٹانگیں ہیں کوئی کہتا ہے کمر کوئی کہتا ہے جور کوئی کہتا ہے پتھے کوئی کہتا ہے مہرے کوئی کہتا ہے ڈسک کوئی کیا کہ ہماری یہ ٹھیک ہوگا اس سے دعا کی لفظوں میں حرفوں میں لہجوں میں سوزوں میں سازوں میں دعا کی اور میرے رب کریم کو یہ دعا پسند آگئے میرے پاس تو اس کے مشاہدات زیادہ آنا شروع ہو گئے